علی کے لان لے زہرہ کے لان دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں پران ڈیٹھنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینہ کا مان دیتے ہیں آپ سماد کر رہے ہیں ایس این موڈیا کی اسلامی آواز اور کسی یزیدی خزانے میں اتنا مان نہیں زکاة جتنا حسینی نکال دیتے ہیں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مان نہیں زکاة جتنا حسینی نکال دیتے ہیں اسی حسینی تیور کے ساتھ ایک نعرہ لگائیں اور اس خوبصورت ماحول میں ایک خطابت چند منٹ کی خطابت صدر جلسہ نباز قوم ملت حضرت علامہ الحاج صدام حسین صاحب کی بلا کی ہو جائے نعرہ تکبیر ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دائیں نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت سرکار مدینہ کون فرند علماء اہل سلط علامہ صدام حسین صاحب کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت علماء اکرام قابل صدیل احترام قردہ نسیل خواتین السلام بیری ماں بہن و عجید بچوں بذرق نوجبان ساتھیوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم سلام و رحمت اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والاقبت للمنتقین والسلاة والسلام والا السید البرسلین والی صحابه و زریاتی والی بیتی اسبائیل فقد قال اللہ تبارک و تعالی في الكتاب نزیم و خطاب القدیم معماد فوز باللہ من الشیطان وثیم بسم اللہ ورحمن وثیم مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوزُهُ مَانَحَاكُمْ أَنْهُ وَخَانْتُمْ آمدتُ بِاللہِ صدق اللہ مولانا نصیب مبلغنا رسوله دبیجو الكریم ونحن ونازالک الامنا الشاہدین والشاکرین والساکرین والحمدللہ رب العلبین عبین الہرین نحایہ بہترم صحابر اکرام آجیے ہم آپ سبھی بلکر گھنبتِ خزرابِ عرب فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے میتانِ حشب لیباو الحمد کا سایہ آتا فرمانے والے حوجِ کاؤسر پہ پیٹھ کر کاؤسر کا بیٹھا بیٹھا جام پینانے والے ہم گنے گاروں کو بخشو اکر جنت میں جانے والے یعنی کعبی کی بدروت دوزا تیبا کے شمسو دہا شافعِ روسعِ صدا نافعِ جمعہ بلا جنابِ احمدِ مصطفیٰ علیہ تیات و وسنہ کی بارگاہِ علی جابے درودِ پاک کی ڈالیز کے محبت کی تھالی پہ سجا کر پیش کرے پڑھے باواز برن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خیلات بنا محبت کی صلاة اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم بہترم بہترم حضرات آپ تو باوی حضرات انجائشے گئے بہتراب کے ساتھ بیٹھے بس کچھ دیر کے لئے آپ کے سامنے میں حاجر آیا ہوں انشاءاللہ دس منٹ کے اندر میں مہت ساری باتیں میں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا شاید کہتا ہے کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا گرچے ساتھ ہندو مسلم کا چھوٹ جائے گا اور دعا کیجئے ہم میں رہے پیار کے رشتے قائم اگر ہم ہی ٹوٹ جائے تو ہمارا بھارت ٹوٹ جائے گا اگر ہم ہی ٹوٹ جائیں گے تو ہمارا بھارت ٹوٹ جائے گا حضرات و مہترم میں کوئی شیر و شائع کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں نہیں آیا ہوں بلکہ پانچ منٹ کے لیے آیا ہوں تاکہ ایک سندے سنانے کا مہون آپ لوگ پیدا کریں صدام محبت کا پیغام آپ کے نام انشاءاللہ دینے آیا ہے سرات مہترم خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جوائیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ کا کلابہ آپ نے بارہاں پڑھا اور بارہاں سنا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارت فرماتا ہے مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوجُهُ وَمَا نَحَتْمَانْهُ فَانْتُو یعنی حجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمہیں آتا کرے اسے تم لے لو اور جسے منع فرمائے اسے تم با جاؤ جاؤ یعنی اسے تم رک جاؤ یعنی حجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام کرنے کو حکم دیا اور جس کام سے آپ کو منع فرمایا یعنی اس کام کو کر دکھانا یہی اینِ اسلام ہے ورنہ گوست اور یعنی روٹی اور بوٹی کھانے والے مسلمان بہت مسلمان ہیں لیکن اصل مسلمان وہ مسلمان ہیں پائدائی سے لے کر موت تک کی آخری مرحلے تک مصطفیٰ جانِ رحمت کے قانون اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے سبیدان کو اپنے سینے سے نہ نکلنے دیں اپنے سینے سے نہ نکلنے دیں انہی کے لئے کامیابی ہے یہی اینِ اسلام ہے انہی کے لئے پشارت ہے حضراتِ مہترم تو میں عرض جے کر رہا تھا حضراتِ مہترم کہ آج پوری دنیا بول نہیں ہے حکومت بول رہے ہیں سیاست بول رہے ہیں لیکن دوستو جب عام آدمی بولتا ہے تو اپنے باپ کی بولی بولتا ہے لیکن اسی سر چمین سے تھاما پاکر کا نوچوار یہاں کے نوچوار یہاں کے خلج یعنی گوزوں خجا کے چانے والے یعنی خجا گریب نماز کا دیوانہ جب بولتا ہے تو اپنے باپ کی بولی نہیں رسول پاک کی بولی بولتا ہے اور آواز تے کے کہتا ہے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنی سان دے دے گا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنی سان دے دے گا نبی کا چانے والا نبی پر جان دے دے گا اس لئے دھاما پاکر کے سدھی صحیح عقیدہ مسلمانوں آپ عدب و احترام کے ساتھ بیٹھے پھر میں آپ حضراتوں یعنی سیدھے مکہ شریف کی طرف لے کر چلنا ہوں حضراتِ موظم آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام یعنی کیسے فائلہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسلمانوں آج میں سیدھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر چلنا ہوں ایک بار حضور علیہ السلام یعنی مکہ شریف کی چڑھائے پر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک صحیفہ برپری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے معمول کے مطابق سلام کیا اسلام علیکم یعنی جواب بھی گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار کو دیکھنا ہیران و پریشان ہوگئی اور کہنے لگی اے میرے بیٹا یعنی تمہارے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں تمہارے صورت کی طرح کسی کا تمہاری بیشانی کی طرح کسی کا بیشانی نہیں تمہاری صیرت کی طرح کسی کا صیرت نہیں اے میرے بیٹا یعنی تمہارے طرح میں نے آس تک کسی کو دیکھا نہیں اے میرے بیٹا یہاں مجھے ایک مذہور کی تلاس ہے کیا یہاں ایک مذہور مل جائے گا جو میری اس گیٹری کو دوسری منجی تک پہنچا دے گور کرو مسلمانوں اب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی اس جعیفہ سے کہنے لگے کہ یعنی اے جعیفہ یہ کام میں کر لوں گا اب قربان جاؤ مسلمانوں یعنی اللہ کے نبی اس گیٹری کو لے کر یعنی اپنے کاندے پر سوار کر کے یعنی آگے آگے چل رہتے اور جعیفہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اے میرے بیٹا یعنی میرا گھر بار میرا زمین جائدہ مکہ شہر میں ہے میرا عالی شان مکان مکہ شہر میں ہے میں اپنا گھر بار زمین جائدہ چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں میرے گھر میں آکھ بو جہل نے آکے بتایا ہے کہ مکہ میں ایک محمد نام کا پیدا ہو گیا ہے جو حضرت عبد المطلب پہ پوتا ہے جو حضرت عبداللہ کا لگتے زگر ہے یعنی اس کے دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے اے میرے بیٹا اس لیے میں اپنا سمین جائدہ گھر بار مکہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں کہیں اس محمد سے ملاقات نہ ہو جائے اور کہیں مجھے مجھے بے اسلام میں تاکیم نہ ہونا پڑے اب قربان جاؤ مسلمانوں یعنی اللہ کے نبی اس جائیپا کی ہر بات کو ہاں ہاں کے جڑیے جواب دیتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جس مقام پر جس منجل تک پہنچانا تھا اللہ کے نبی اس گھٹوی کو اس منجل تک پہنچا کر واپس آ رہے تھے تو جائیپا کیا رہی تھی اے میرے بیٹا یعنی اپنا محنق لے لو اپنی مزدوری لے لو اپنا معایسہ لے لو اپنی قیمت لے لو تو میرا آقا فرماتے ہیں اے صحیح پا اپنی محنت اپنی پاس رکھو اپنا معایسہ اپنے پاس یعنی اپنی مزدوری اپنی پاس رکھو اے صحیح پا کان کھڑ کر سن لو انہا آتے نا کل کو اثر اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر قصیر کا مالک بنا دیا ہے اے صحیح پا کان کھڑ کر سن لو اگر میں اشارہ کر دوں یہ سارے پہاڑ سونے کے بھن جائیں گے اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے اے صحیح پا میں دولت و شربت نہیں چاہتا ہوں میں مالداری نہیں چاہتا ہوں الفقروں میں غریبی پہ فقر رکھا کرتا ہوں اے صحیح پا یعنی اپنی محنت اپنے پاس رکھو اب صحیح پا کہنا لگیں اے میرے بیٹا میرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں تمہارے دیکھنے کی طرح کوئی دیکھتا نہیں پتہ بتا کر جاؤ جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر جاؤ اب took mirvang جاؤ مسلمانوں یعنی اللہ کے نبی حجور سلللہ ہوں جب واپس آنے لگے ضعیفہ گری دیں میرے بیٹا یعنی جاتے جاتے اپنا نام تو پتہ کر جاؤ اب قربان جاؤ مسلمانوں اب وہ ضعیفہ جائفہ گہنے لگیں اے میرے بیٹا تمہارے بھولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں تمہاری دیکھنے کی طرح کوئی دیکھتا نہیں تمہاری چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں تمہاری رفتار لاجبہ تمہاری گفتار لاجبہ تمہاری آنکھیں لاجبہ تمہاری پیشانی لاجبہ اے میرے بیٹا جاتے جاتے اپنا پیارا بتا بتا کر جاؤ اب اتنا سننا تھا اب وہ جائیبہ گھنے لگی اے میرے بیٹا قسم لاعصہ کی اگر نبی ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا اگر رسول ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا اے میرے بیٹا اگر کوئی نبوت تو رسالت کے مستحق ہے وہ تیری ساتھیں بھاگ گئے اے میرے بیٹا جاتے جاتے اپنا پیارا نام تو بتا کر جاؤ جب اتنا سننا تھا میرے آقا فرماتے اے زیفہ کان کھوڑ کر سن لو اور یہ چان لو یہ چان لو کہ جانے آلہ بیل بھائی ہوں مراد المستقیل بھائی ہوں شفیل مستقیل بھائی ہوں سننا تھا اب ہوا زیفہ قدم سرکار میں گر گئی اور رو رکرار سے کرنے لگی اے میرے آقا گستا کی مات کیجئے اور مجھے بھی کلمہ پڑھائیے مجبے اسلام میں تاکر کر رہیے جب ہی تو شاعر کی کلم کی نو سے آوان جانے لگی مسکل جو تھا آسان ہو گیا زیفہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور میرے نبی جب جمانے میں رکھا قدم تو بڑیا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان مسلمان ہو گیا اب قربان جاؤں مسلمان اب میں سیدھے لے کر چلنا ہوں آپ کو جو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام سے دور ہوتے پہ چلے جارے ہیں آج آج آن ہوتی ہے ہم لوگ مزید میں آنا چاہئے لیکن مزید سے دور ہوتے پہ چلے جارے ہیں اس لیے ممبر شریف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں اگر واقعہ میں مسلمان ہو نبی کا چانے والا نبی کا ماننے والا ہو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہو تو قربان جاؤں مسلمان ہو اس لیے ماہِ گفران کا مہنہ قریب ہے ماہِ رمضان کا مہنہ قریب ہے ماہِ سیام قریب ہے اس لیے اپنے آپ میں شدہر لاؤں اس لیے ابھی شدہر نہ ہوگا ابھی ہمیں آپ کو مسجد میں آنا ہوگا ایتنا سراتر مستقی پر چلنا ہوگا یاد رکھو مسلمانوں اگر آپ نے مسجد کا رکھ نہیں کیا اگر خدا کی فرمان کے مطابق اگر آپ نے زندگی نہیں گزارا تو میرا قرآن کہتا ہے اِنَّا بَتْشَرَبِّكَ الْا شَبِينَ بے سکتے رب کی پکر بہو سکتا ہے تیرے رب کی تیرے رب سے کوئی چھٹکڑا دلانے والا نہیں کوئی آجادی دلانے والا نہیں اس لیے آپ آجان سے پہلے جو مسلمان اللہ سے اتنا محبت کرتا ہو اپنی نبی سے اتنا محبت کرتا ہو اور اتنا صرف رکھتا ہو جو وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ کر یعنی آسان کا اعتجار کرتا ہو اے بارے اے لہا پورٹی کا ریالہ اتنا جلت ہو سکے تاکہ مسجد میں آسان ہو جائے یعنی جو انسان جو مسلمان اتنا محبت اللہ سے کرتا ہو جو وقت سے پہلے پہنچ جائے اللہ اتنا چلت ہو سکے مسجد میں آجان ہو جائے تاکہ میں اپنا سر جمینے نیاد میں چھکا دوں تو اللہ تعالیٰ ایسے سر چھکانے والے کو نہ کبھی رسوہ فرماتا ہے نہ کبھی صائب فرماتا ہے بلکہ اللہ ایسے سر چھکانے والے کو ہم ایسا بلندی عطا فرما دیتا ہے یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے اور میرا بڑے ہوئے امید مہکتا دکھائی دے سجدہ جہاں کروں تو کعبہ دکھائی دے کعبے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے یقیناً اس احساس کے تار اس طور پر کے ساتھ جب ہم مسجد میں جائیں گے تو تمام برایاں ہیں جو تمام خرابیاں ہمارے معاشرے میں جو ساری تباہی ہو رہی ہیں اس تباہی کے پیچھے ہمارے کریکٹر چھپے ہیں یقیناً ہم لوگ اپنے کریکٹر کو جب صدار لیں گے تو یقیناً ہمارا معاصرہ صدار جائے گا ہمارے سماج صدار جائیں گے اور ہمارے خراب میں برکتیں آ جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پر بردگاری علم ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ ہے اس بات پر عمر کرنے کی توفیل نصیبتہ فرمائیں فاخر دمانا الحمدلہ دا موسیقی